اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج بارشوں کے موسم میں اکثر چھتوں کی طرف سے لینٹر کے لیک ہونے یا لینٹر میں سی پیچ آنے کا مسئلہ عام ہے جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے ہمارے لینٹر میں سے یا تو پانی متواتر ٹپکنے لگتا ہے یا پھر اس میں سی پیچ آ جاتی ہے اور لینٹر کا گیلا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر موجود سریعہ جب گیلا ہو جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس لینٹر کی وہ والی مضبوطی نہیں رہتی اور اس لینٹر کی لائف بہت کم رہ جاتی ہے تو ہمیں اپنے لینٹر کو کسی بھی قسم کی سی پیچ سے لیکیچ سے ہر صورت بچا کے رکھنا ہے اور اگر آپ نے فال سی لنگ کروائی ہوئی ہے تو پھر تو لینٹر کا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک پورے کا پورا لینٹر خراب نہیں ہو چکا ہوتا عموماً اس کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب فال سی لنگ سے نیچے والے حصے میں کسی دیوار کے اوپر تھوڑی بہت سی پیچ دکھائی دیتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لینٹر میں کہیں نہ کہیں سے پانی نیچے آ رہا ہے تو اس کے حل کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی چھت کے اوپر وہ جگہ تلاش کرنا ہوگی کہ جہاں سے پانی فرش کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں سے دیرے دیرے لینٹر کے اندر سے نیچے کی طرف ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے تو فرنس 99% ہمارے گھروں میں سی پیچ کی جو مین وجہ بنتی ہے ہماری اور ہمسائیوں کی دیوار جس جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے اس جگہ پہ دو دیواروں کے درمیان میں معمولی سی درار رہ جاتی ہے بھلے ہم اسے بڑے اچھے طریقے سے بھی فیل کر لیتے ہیں لیکن اس میں پانی کو اگر کہیں نہ کہیں سے ایک سراخ بھی مل جاتا ہے تو اس دیوار کے اندر نیچے تک مطلب آپ کے گراؤنڈ فلور تک بھی پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورے گھر کو بلکہ دونوں گھروں کو سیمالود کر سکتا ہے عام طور پر اس کا ایک پراپر حل بھی ہے کہ آپ اپنے بنیرے کو اپنی دیوار کو اوپر سے بلکل سٹیٹ نہیں رکھیں بلکہ اسے تھوڑا سا سلوپ میں رکھیں تاکہ بارش کا پانی جب اس کے اوپر گرے تو دیوار کے اندر اس دراد میں جانے کی بجائے وہ سلوپ سے ہوتا ہوا نیچے کے طرف بیہ جائے لیکن باوجود اس کے جب کنٹینیو بارش ہوتی ہے تو وہاں سے دو دیواروں کے درمیان میں پانی جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں پانی وہاں سے خوشک ہونے کی بجائے دیواروں کے اندر سما جاتا ہے سیکنڈی آپ کے لینٹر کے اوپر جو اپنے فرش لگایا ہوتا ہے وہ فرش جہاں پہ ختم ہوتا ہے اور جہاں سے بنیرہ شروع ہوتا ہے اس ایج کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے وہاں سے بھی اکثر پانی نیچے جاتا ہے جو کہ لینٹر کی تباہی کا باعث بھی بنتا ہے اور دیواروں میں بھی اسی جگہ سے ہی سیم آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں نے لینٹر کے اوپر پولیتھن کاغذ بچھائی بغیر فرش لگایا ہوتا ہے عمومان ان کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ جب لینٹر کے اوپر ٹائلو کا فرش لگواتے ہیں یا پھر پتھر کا فرش لگواتے ہیں تو اس کے درمیان میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اچھے طریقے سے فیلنگ ہو سکے نہ وہ فیلنگ کی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی اسے خالی چھوڑا جا سکتا ہے تو اتنی تھوڑی سی فیلنگ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ بھی متواتر پانی کے نیچے جانے کا باعث بنتی رہتی ہے تو جس طرح فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیوار اور ہمسائیوں کی دیوار کے درمیان میں ایک لمبی درار ہے جس کا ہم نے احتیاط کے طور پر سلوپ بھی بنایا ہوئے اور اچھے سے اس کی فیلنگ بھی کی ہوئی تھی لیکن چونکہ پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے اس لیے ساتھ والی دیوار کے ساتھ ساتھ سے آتے ہوئے پانی نے وہاں دوبارہ درار بنا لی ہے اور اس درار سے پانی نیچے کی طرف مسلسل جانا شروع ہو گیا جس سے پورے گھر میں بلکہ دونوں گھروں میں سی پیچ کا مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو اس درار کو نارمل سی میٹ سے بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کے لیے ہمیں کچھ خاص قسم کی چیز تیار کرنی ہے جس سے آپ کے گھر میں آئندہ کے لیے کبھی بھی سی پیچ کا مسئلہ نہیں رہے گا تو اس کے لیے چھت کے اوپر جس جگہ پہ بھی آپ کو اس طرح کی درار یا دراریں نظر آ رہی ہوں گی اس جگہ کو ہم پہلے اچھے سے لوہے کی تاروں والا برش مار لیں گے اسے پانی سے اچھے سے دھولیں گے اس جگہ کو صاف کر لیں گے اور پھر ہم مارکٹ سے ٹائلیں لگانے والا بانڈ لے کر آئیں گے یہاں ہم سیمٹ یوز نہیں کریں گے ہم یہاں پہ اچھی کالیٹی کا بانڈ یوز کریں گے جس سے عام طور پہ فرش کی ٹائلیں لگائی جاتی ہیں یا پھر گھر کے فرنٹ پہ جس بانڈ سے ٹائلیں لگائی جاتی ہیں ہم یہاں پہ وہ بانڈ یوز کریں گے اور پھر اس بانڈ کے اندر ہم اکریلک یا پھر ڈی اٹھارا کا اوریجنل والا کیمیکل یوز کریں گے ایک حصہ ہم اس میں بانڈ کا ایڈ کریں گے اور دو سے تین حصے ہم اس میں اکریلک شامل کریں گے مطلب ہمیں اسے ہارڈ نہیں رکھنا ہمیں درادوں کے حساب سے اسے پتلا رکھنا ہے کہ اگر درادیں بہت باریک ہیں تو پھر اسے تھوڑا زیادہ پتلا رکھیں گے اگر تھوڑی سی موٹی ہیں تو اس کی تھکنس کو بھی ہم اس حساب سے رکھیں گے اور اس میں پانی آئیڈ کرنے کی بجائے اس میں اکریلک شامل کریں گے اور اسے لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسے کسی کانڈی وغیرہ سے لگانا ایزی سمجھتے ہیں تو آپ کانڈی سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن درادوں میں بھرنا بہت ضروری ہے آپ کو ان کے اندر زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آٹومیٹکلی درادوں کے اندر فیل ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ اس کی جگہ اگر ہم سیمٹ کی فیلنگ کرتے تو وہ زیادہ نیچے تک نہیں جاتی اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کانڈی وغیرہ سے اس کی فیلنگ نہیں کر سکتے تو پھر بوتل کو کٹ کے بھی اس کے اندر یہ فیلنگ بھر کے اس کی دھار کو ہم دراد کے اوپر رکھ کے بھی پھینکیں گے وہ درادوں کے اندر بھرتی جائے گی ہاتھ سے بھی اس کی فنچنگ کرتے جائیں گے تاکہ کسی بھی جگہ پہ چھوٹا مٹا سراخ بھی رہ جاتا ہے تو وہ بھی فیل ہو جائے کیونکہ ہاتھوں سے وہ زیادہ اچھی فیلنگ ہو جاتی ہے یہ کیمیکل ہاتھوں کے لیے خطرناک نہیں ہے لیکن اگر آپ گلاف جیوس کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر ہم اس طرح کی بوتل میں ڈال کے فیلنگ کرتے ہیں تو لمبی دراد پہ فیلنگ کرنا بھی حسان ہوگی ہم دراد کے اوپر رکھتے ہوئے اسے کنٹینیو بھرتے جائیں گے اور اس طرح کی درادیں جتنی بھی لمبائی میں کیوں نہیں ہوں گی تھوڑے سے مکسٹر میں ہی پوری کی پوری فیل ہوتی جائیں گی ایک دفعہ اس کی فیلنگ کرنے کے بعد ہم اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جہاں جہاں سے دراد نیچے کی طرف زیادہ گہرائی میں ہوگی وہاں وہاں سے یہ مکسٹر اس کے اندر تک چلا جائے گا اور اوپر سے اس کی ایک دفعہ جگہ خالی ہو جائے گی اس کے ڈرائے ہونے کے بعد یا پھر نیکس ڈے ہم تھوڑا سا مکسٹر اور بنا کے ان جگہوں کو بھی دوبارہ فیل کر دیں گے جہاں پہ درادے اوپر کی طرف سے دوبارہ شو ہونا شروع ہو گئی تھی یہ مکسٹر ڈرائے ہونے کے بعد بلکل ایک دم پتھر ہو جائے گا اس جگہ پر کسی بھی قسم کی تفانی بارشوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا اتنے سے کام سے ہماری چھت لیک پروف ہو چکی ہے بہت تیز تفانی بارشوں سے بھی اب ہمارا گھر محفوظ ہو چکا ہے اس کے مکمل ڈرائے ہونے کے بعد میں نے اس کے اوپر تاروں والا برش بھی مار کے دیکھ لیا ہے جس طرح سیمت اوپر سے تھوڑا تھوڑا اترتا ہے یہاں سے بانڈ کا ایک ذرہ بھی نہیں اترا یہ بالکل یہاں پہ پتھر ہو چکا ہوا ہے یہاں سے سی پیچ کی پوائنٹ ون پرسنٹ بھی گنجائش نہیں رہی آپ بھی بارشوں سے پہلے پہلے اپنے گھر میں یہ والا کام کر لیں اور اپنے گھر کے لینٹر کو ہر صورت محفوظ کر لیں اس کی دیواروں کو محفوظ کر لیں اپنے گھر کے پینٹ کو محفوظ کر لیں اور لینٹر میں موجود سریعے کو زنگ سے گلنے سے بچا لیں امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کرنا مت بھولئے گا ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ